بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کر لیں اور بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ملے اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز نوٹفیکیشن میں سب سے پہلے تو جیسا کہ بہت سارے لوگ اس بات کو لیکے کافی زیادہ پریشان ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب زخم لگ جاتا ہے چوٹ لگ جاتی ہے اور خون بہ جاتا ہے تو پٹی وگرہ کر کے خون تو روک لیا جاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت بہت کم ہوتا ہے اور دوبارہ وضع کرنے کی یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ بلڈ دوبارہ سے نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں ایسی صورت میں کیا کریں تو علماء کرام اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جسم سے پیپ کا بہنا کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ چاہے وہ آپ کی کوئی بیماری ہو یا پھر یوں کہہ لیں کہ کوئی زخم ہو کسی بھی وجہ سے اگر جسم سے خون کا کترہ یا زیادہ کانٹیٹی میں خون بہ رہا ہے تو اس سے وضع پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا کچھ لوگ کہتے ہیں مکرو ہو جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے تو یہ دونوں خرافات ہیں آپس کی جو لوگوں کی کمیونکیشن ہے جو گلت انفرمیشن ہے یہ وہ ہے حدیث سے اس کی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے کہ اس حدیث میں یا فلان کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں خون بہنے سے جو ہے وضع ٹوٹ جاتا ہے یا مکرو ہو جاتا ہے وضع رہتا ہے آپ نماز قرآن سب ادائی کے اپنی کر سکتے ہیں یہاں آپ پر مثال دینا چاہوں گی کہ پہلے وقتوں میں جنگیں ہوا کرتی تھی اس میں لوگوں کے کپڑے اور پورا وہ خود لہو لہان ہوتے تھے لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا وہ نماز ادا کرتے تھے انہی کپڑوں میں مگر اب یہ کہ کوئی جنگ کی وجہ سے نہیں ہے آپ کو کچھ مسہ نہیں ہے آپ کو صرف کٹ لگایا تو آپ اس جگہ کو دھولیں صاف کر لیں وضع کا اس لیے بھی ایک کام ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے بلیڈ کو دھولیں آپ اور اس کے بعد جب آپ نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ شرائط نہیں ہے کہ ہنڈریٹ پرسنٹ جی آپ نے وضو ٹوٹ گیا بلکل مکرو ہو گیا دوبارہ کریں ایسی کوئی بھی شرائط تو دلیل نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں لوگوں کو بار بار وضو کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ تمام لوگ اب نماز پر لگے وضو کریں وہ سب با وضو ہوا کرتے تھے اور اگر انہیں دشمنوں کی طرف سے جو چوٹ لگتی تھی زخم لگتا تھا خون بیتا تھا اسی حالت میں اللہ کے آگے سرخرو ہوتے تھے عبادت کرتے تھے نماز کو وقت پیدا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر سے جنگ میں دوبارہ چلے جاتے تھے ایسے ہی نہیں مسلمانوں کے لئے اللہ پاک نے جنت بنا دی ہے نیک لوگوں کے لئے جنت بنا دی ہے یہ بہت زیادہ امتحانات پاس کرنے کے بعد ہی ہمیں ملتی ہے تو ایک چھوٹی سی زخم چوٹ کے لئے آپ پوری فرض نمازوں کو نہ چھوڑیں فرض نماز چھوڑنا انتہائی انتہائی آپ کے لئے جو ہے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں کیونکہ یہ اللہ نے احکام ہم پہ دیئ ہیں یہ اللہ کا ہم فرض ادا کر رہے ہیں اس لئے ہمیں نماز تو کسی صورت میں چھوڑنی نہیں اور ان چھوٹی چھوٹی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نمازوں کو ترک کرنا وضو کو چھوڑ دینا یہ سرا سرا غلط ہے علم حاصل کریں کبر سے لے پیما کی گوز سے لے کر کبر تک یہ تو سب کو پتا ہے لیکن علم حاصل کرنے کا مقصد لوگ نہیں سمجھے کہ کیا کیا علم ہو لوگ ڈگریاں حاصل کرے جا رہے ہیں لوگ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں ایم ایس سی کر رہے ہیں سائنس میں تر کتاب وہاں پر آٹھ ہٹ سبجیک لوگ پڑھے لے گئے ایک کتاب قرآن پاک کو سمجھنے کی کوئی سہمت نہیں کر رہا اگر آپ اس کو سمجھ لینا تو آپ کے تمام مسائل خود ہی ہو جائیں آپ کو کوئی بھی مفتی پروفیسر کسی کو دیکھنے کی ضرورتی پڑے آپ اپنا جب خود سمجھنے لگ جائیں گے اس چیز کو تو آپ خود ہی جواب نکال کے اپنے مسائل کو اول کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد دکھئ ایسی کا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجئے گا ہماری حوصلہ افضائی کے لئے اور اس طرح کے معلومات ویڈیوز لانے کے لئے اللہ حافظ موسیقی